بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا آپ پڑوسی کو پریشان کرنے والے کو مومن کہہ سکتے ہیں؟ حضرت فاطمہ ظہرہ صلی اللہ علیہ نے پیغمبر اسلام سے اس روایت کو نقل فرماتی ہیں کہ وہ مومن نہیں جس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہیں اور جو اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے پڑوسی کو حضیت نہ کرے مختصر وضاحت اسلام نے ہمسائے کے حقوق کے سلسلے میں بہت زیادہ تعقید کی ہے اور ہمسائے کے حقوق کی ریایت کرنے کو جز ایمان قرار دیا ہے حضرت فاطمہ ظہرہ صلی اللہ علیہ کی یہ صیرت رہی ہے کہ آپ پہلے اپنے ہمسائیوں کے لیے دعا کرتی تھی اور بعد میں اپنے لیے صیرت اہل ویت علیہ السلام پر عمل درامت کرتے ہوئے ہر مومن کو اپنے پڑوسیوں کا احترام اور ان کو عذیت و آذار کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے لہذا حقیقت میں وہی محب ظہرہ اور آپ کا ماننے والا ہوگا جو آپ کی صیرت پر عمل کرتے ہوئے کسی کو پریشان نہ کرے اور اپنے ہمسائیوں اور نہ ہی احباب کو کسی طرح کی عذیت و آذار دے موسیقی